بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تبصور اور تذیروں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یا حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے نیوزلینڈ کے خلاف ٹیسٹ و ون ڈے سیریز کے اختتام کے بعد اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے کچھ کھلاری غیر ملکی لیگز کھیلنے میں مصروف ہیں اور کچھ کرکٹس آرام کو ترجیح دے رہے ہیں سابق کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم شاہد خان آفریدی نے نیوزلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران پاکستان کرکٹ بوٹ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے چیف سیلیکٹر کی ذمہ داری محدود مدت کے لیے قبول کی تھی اور سیریز کے اختتام کے ساتھ ہی وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو گئے اب اطلاع تھے کہ نئے چیف سیلیکٹر کے لیے مینجمنٹ کمیٹی کے عراقین شاکیل شیخ کا نام تجویز کر رہے ہیں اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں ہمارے سر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کے رکن شاکیل شیخ صاحب شیخ صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو اور پاکستان کرکٹ بوٹ کے لیے کئی چیلنجز ہیں آپ مینجمنٹ کمیٹی میں دو ہزار چودہ کے آئین کی بھالی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مینجمنٹ کمیٹی کے عراقین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ نئی سیلکشن کمیٹی کی ذمہ داریاں آپ کو تخویز کی جائے یہ شکریہ ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے میرا نام تجویز کیا ہے چیف سیلیکٹر کے لیے یہاں پرپوس کر رہے ہیں دیکھیں میرا فیلڈ آپ کو پتہ ہوں اپنے دیمیسٹر کرکٹ یا انٹرنیسٹر کرکٹ یا انٹرنیسٹر کرکٹ یا انٹرنیسٹیشن سائیڈ ہے تو میں نے کبھی خواہش کا اظہار کیا ہے نہ میکنی میرا ارادہ ہے اور نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹیسٹ کریکٹر یا انٹرنیشنل کریکٹر اسی کو یہ جاب سوٹ کر دی ہے میں نے تو خیر انٹرنیشنل یہ ٹیسٹ کریکٹر نہیں کہہ دی لیکن برحال میری ایکسپورٹیز اپنے ایریے میں ہے میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں اور اسی میں کرنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے 2019 سے 2014 کی طرف جانا ہے میسیف کون ہے یہاں پہ بہت کچھ چیزیں آپ نظر آ رہی ہیں اور کس طرح کس طرح چیزیں خراب ہوئی ہیں ان ساروں کو ٹھیک کرنا ہے اور ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لے کے جانا ہے کہ پاکستان کریکٹر کو واپس اسی برائے پہ ڈالنا ہے 2014 کے کانسٹیوشن کے طرف 2019 والا کانسٹیوشن آیا تھا اس کے پیرامیٹر بھی میٹ نہیں کیے کلب تک نہیں بن سکے ریجن نہیں بن سکے تو میرا تو بہت میسیف کام ہے اور آپ کو پتا ہے میری ایکسپیوڈیز بھی اس طرف ہے میں جو کام کر رہا ہوں مجھے جو چیرمین صاحب نے کام دیا ہے میری خواہش بھی ہے مگر یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی چیزیں تھیں جو بھی میس ہے اس سارے کو کلیر کرنا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب جب میں یہاں پہ آیا ہوں پندرہ بیس دن ہوئے ہیں تو میں نے جو فائلیں دیکھی ہیں جو کانٹریکٹ جو چیزیں دیکھی ہیں سارے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے ڈومیسٹک کو بڑا سٹینٹن کرنا ہے انٹرمیشنل ٹیم کو سٹینٹن کرنا ہے پھر یہ ساری ایڈویسٹیشن ساری اسوسیشنیں الیکٹیڈ ہیں پھر بورڈ او گرنر آپ کو پتا بنانا ہے تاکہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر ہم نیا چیرمین الیکٹ بھی کر سکیں شاکیل شاک صاحب یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن تفدیلی کے حوالے سے جو آپ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی نے نجم عزیز سیٹی صاحب کی سربراہی میں آتے ہی پہلا کام کیا تھا وہ چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو گھر بھیجا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف سیلیکٹر کا عوضہ ہے وہ آپ کی کرکٹ کمیٹی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کا نام تجویز کیا ہو نہیں تجویز تو خیر جس نے بھی کیا میں انتہائی بشکور ہوں اور آئیم ہمبلد ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بڑا عوضہ ہے اور بڑی اچھی بات ہے دیکھیں جو تبدیلی تھی نا جو شور میں آئی تھی جو شاید خان افریدی پھر عبدالرزاق اور پھر راو افتخار کو رکھا تھا اور آران رشید صاحب اس کے کنوینوں تھے وہ بڑی ضروری تھی کیونکہ نیو مینجمنٹ کے آنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ محمد وسیم کی کارگردگی کو اچھی نہیں تھی اور اگر آپ کو یاد ہو یا میں ریکال کر دوں تو پاکستان ٹیم کو وائٹ واش ہوا تھا انگلڈ کے خلاف اس سے بری شکست نہیں ہو سکتی اور نہ صرف بورڈ میں بلکہ ٹاپ لیول پہ بھی یہ فیلنگ تھی کہ پاکستان کی ٹیم صحیح سیلیکٹ نہیں ہو رہی یا اس میں کسی چیز کی کمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت اور ظاہر ہے کہ چیز چیئرمن تو جو رمیز راجہ تھے وہ تو آٹومیٹی کر رہی جب کانسیچوشن چینج ہوا ہے تو وہ گھر چلے گے لیکن ٹیر سیلیکٹر کا عوضہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ٹیم پر کس نے سلیکٹ کرنی ہے وان ڈے کی آپ کو بتایا ہے کہ ٹیسٹ کی ٹیم تو سلیکٹ ہوئی بھی تھی جو لڑکے تھے وہ ہی رکھے ہیں صرف ایک دو کی ہم نے اس میں کیا تھا ایڈیشن بغیرہ لیکن وان ڈے کے ٹیم بنانی تھی محمد عسیم کی کارکرد کی تو پتھیک تھی بڑی بوری تھی اور آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ کپ دو آر چکے تھے ہم ٹی ٹوانٹی کے پھر ایشیا کپ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا سے ہم دو دفعہ آرہے سری لنکا کی کیا ٹیم وہ پاکستان کا کیا مقابلہ تھا مگر ہم دو دفعہ آرہے پھر آپ وائٹ واش ہوا ہے پھر اسٹیڈیا کی سیریز ہم آرہے اور ایڈی ٹرات ہم آپ کو پتا ہے کہ پانچ ایک ٹیسٹ تقریبا آر گئے تھے تو یہ تو بڑی ضروری تھی کہ چیف سلکٹر کی تبدیلی کی جائے اور شاید خان جیسا شاید افریلی جیسا ایک مقابل ہے کہ ڈائنامیک ریڈرشپ تھی اس نے آکر بڑے اچھے فیصلے کی ہیں شاکر شایخ صاحب یہ جو آپ نے بات کی محمد وسیم کی کارکردگی کی تو باقی لوگوں کی کارکردگی بھی زبان زدہ عام ہے تو اب یہ چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سیاست میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے تو موجودہ کرکٹ انتظامیاں وہ ذرا دیکھ سمل کر فیصلے کر رہی ہیں کیا اس بات میں صداقت ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا اب تک اس حوالے سے کوئی عملی جامع نہیں پینایا گیا ماں سوائے محمد وسیم اور سلینا آگا کے دیکھیں ایک پالیسی بن گئی ہے کہ ڈائریکٹر ایچ آر تو سلینا آگا چلی گئی تھی انہوں نے وزائن کر دیا تھا باقی لوگوں کو بھی مختلف قسم کے آپشن دیئے گئے تھے دیکھیں ان کے کانٹریکٹس ہیں کئی لوگوں کے کانٹریکٹس میں پانچ مینے کی تنخواہ ہے کئیوں کے چار مینے کی ہے کئیوں کے تین مینے کی ہے کہ اگر آپ نوٹس پیریٹ دیں گے تو وہ اتنا پیریٹ بنتا پھر تنخواہیں اور یہ تو لوگوں کو آپشن دیئے گئے ہیں اور ان کو ٹائم بھی دیا گیا ہے وہ میرا حیال ہے اپنے اپنے آپشن جیرمین صاحب کو بتا رہے ہیں تو یہ پلان تو سارا ہے ظاہرہ تبدیلی تو آنی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے اور رائٹ مین فور دے رائٹ جواب اور ڈیڈ بھوڑ جاں ہیں ان کو ظاہرہ کے صفائی کرنی ہے میس کو کلیر کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نظم سیٹی صاحب وہ کارپرٹ سیکٹر میں تجربہ تو بڑا زیادہ ہے اور وہ اس کام کے ماسٹر بھی ہے اگنامکس پہ بھی دیکھیں اور سارے ریوینیو جنریشن یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے ایک دو چیزیں ہوئی تھی یہی ہے جسے تھوڑا سا دلے آپ کو لگ رہا ہے ایک نیوزی لینڈ آیا ہوا تھا پاکستان میں وہ سریز بڑی ایمورٹن تھی اور دوسرا یہ ہوا ہے جیسے ہی وہ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ فول تھراؤٹر جس کو کہتے ہیں وہ کام پی ایس ایل پہ ہو رہا ہے پی ایس ایل is ڈاؤن تکارنہ تیرہ فروری کو شروع ہونا ہے سارے وینیو کی تیاری ہے سارے سسٹم کی تیاری ہے شیڈول کی تیاری ہے فرنچائز کے معاملات تو ایک دم ایک بیک تو بیک ہے مطلب ایک انٹرنیشنل سریزی اور پھر پی ایس ایل تو بہار یہ بڑا ڈیر ہے اور نجم صاحب کا تو پروڈکٹ تھا یہ وہ ہی تو فانڈر ہیں اس کے لوگ تو کہتے ہیں کہ تو ان کا دھیان اب تھوڑا سا اس طرف بھی ہے لیکن آپ کی جو بات ہے کہ تبدیلی نظر آنی چاہیے انشاءاللہ تالہ ایک ڈیڑھ مینے میں آپ کو تبدیلی بھی نظر آئے گی بہت شکریہ آپ کا مینجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورٹ کے رکن شکیل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کے بارے میں جن کے خلاف گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ان کی لڑکی کے ساتھ گفتگو دکھائی جا رہی ہے جس پر ایک آسٹیلوی چینل نے بابر آزم کے خلاف ٹوئٹ کیا جس پر پاکستان کرکٹ بورٹ نے سخت موقف اختیار کیا اور اپنے کپتان کے دفاع میں سامنے آگیا پاکستان کرکٹ بورٹ نے آسٹیلوی چینل کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا پاکستان کرکٹ بورٹ کے میڈیا پارٹنر آسٹیلوی چینل نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پر غیر اخلاقی ٹوئٹ کیا منگل کشا پاکستان کرکٹ بورٹ نے اسے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ آسٹیلوی چینل نے بے بنیاد مہم اور قیاس آرہیوں پر مبنی الزامات کا حصہ بن گیا حالانکہ سنجیدہ قسم کے الزامات کو نظر انداز کیا جانا چاہیے تھا آبراعظم کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے بعد کرکٹ کے میدانوں سے دور پاکستانی فاز بولر شاہین شاہ آفریدی نے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے فاز بولر نے ریہاب کے بعد نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بالنگ کرنا شروع کر دی ہے شاہین شاہ آفریدی کراچی میں بھی قومی سکوٹ کے ہمراہ ٹریننگ کرتے رہے جیو نیو سے گفتگو کرتے ہوئے شاہین شاہ آفریدی نے کہا کہ وہ مکمل ریدم میں بالنگ کر رہے ہیں جس طرح وہ شرلنگ کا خلاف ٹیس میچ میں انجری سے قبل فٹ تھے اب خود کو ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی وہ ایکشن میں دکھائی دیں گے نہیں الحمدللہ کافی اچھا پروسیس ہوا ہے میڈیکل پیرنگ کے ساتھ اور الحمدللہ جو ریکوائرمنٹ تھی ہو الحمدللہ پوری ہوگی بالنگ وائز تقریباً 55 تک کورز کی ہے ابھی تک سو الحمدللہ فٹنس واپس نورمل آگی جیسے میں شرلنگ کا ٹیس میچ میں انجرڈ ہوا تھا اس سے پہلے جیسے میں رن اپ میں باگتتا جیسے میری انرجی تھی تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں واپس آگی اللہ کا بڑا حسان ہے اور جو بالنگ وائز ہے وہ لوڈ بھی پورا ہو گیا تو الحمدللہ بھی میں ریڈی ہوں پلائن کے لئے دیکھے ورل کپ میں زائر سی باتیں ٹیم کو ریکوائرمنٹ تھی اور میں ایسا باگتا ورل کپ میں تو ریزلٹ کافی اچھے ہوتے اور جس ٹائم بھی ٹیم کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میں ہمیشہ حاضر ہوں اور ابھی الحمدللہ اچھا فیل کر رہا ہوں میرے انشاءاللہ میں جلدی واپس ہوں کافی کرکٹ میں نے مس کیے انگلینڈ اور نوزیلنڈ کے خلاف میں نے پوری هوم زائر سی پرات ہے ہر پلائرز کی خواہش ہوتی کہ ہوم گراؤنڈ بھی ہوم کراؤڈ کے سامنے کئے لے بٹ اور لیکن دیکھے کرکٹ ہم نے پھر بھی اچھی کے لئے ٹیم نے اچھی کرکٹ کی لئے بٹ ریزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بٹ ٹیم محفرت اچھی تھی اگر میں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے جو مجھ سے ریکوائیمنٹ ہے وہ میں کوشش کرتا بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے سنسلشے دو دلچیز مقابلے بنگلہ دیش میں جاری ہو پاکستان کا پہلے سپورٹس چینل جیو سوپر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے تمام مقابلے براہ راست مشرک کر رہا ہے گزشہ روز بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے پندروے میک میں کھلنا ٹائگرز نے رنگ پور رائیڈرز کو نو وکٹس سے شکل دی جس میں کھلنا ٹائگرز کے فاس بلو وہاب ریاض نے میچ فننگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا وہاب ریاض نے چار اوور میں صرف چودہ رنگ دے کر چار کھلاریوں کا آؤٹ کیا اور رنگ پور رائیڈرز کو ایک سو انتیس سنس تک محدود رکھا اور کھلنا ٹائگرز نے حدف ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا اور اب چلتے ہیں جناب لندن جہاں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ آل راؤنڈر یاسر ارفات جنہوں نے انگلینڈ این ویلز کرکٹ بورٹ کے زیر احتمام اسپیشلس کوچنگ کوٹس سرٹیفیکٹ حاصل کر لیا ہے خوش آمدیت کہوں گا یاسر آپ کو اور کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹ آپ کھیلے اور ایک تذیہ کار کی حیثیت سے آپ وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ منسلک رہتے ہیں تو اب یہ جاننا چاہوں گا یہ جو اسپیشلسٹ کوچ کا آپ کو سرٹیفیکٹ باقاعدہ طور پر مل گیا ہے اور آپ ڈگری ہولڈر ہو گئے ہیں تو اگلے کیا ارادیں آپ کے سب سے پہلے تو بوش گئے یایا جی بالکل بڑی تھوڑا لمبا تھا یہ تو تقریباً مجھے دو ڈھائی سال لگے اس کوٹ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اور آبیسلی بڑی خوشی ہے اور کافی لکھنا پڑنا پڑا مجھے صرف سکلز ہی نہیں کام مطلب آن دا فیل کام نہیں ہوتا اس میں لکھنا پڑنا اور آپ کو کئی سارے آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو پڑھنی پڑھتی کرنی پڑتی ہیں تو بڑی خوشی ہے تو اور لمبا تھا مگر دیکھیں اب آگے انشاءاللہ جو جو اپریجنٹی سامنے آتی رہیں گے تو اس کو آگے آگے اس سی ساتھ دیل کریں گے تو کیا آپ کے اس سپیشلسٹ کوچنگ کوٹس کا ڈگری کا فائدہ پاکستان کرکٹ کو بھی ہوگا ماضی میں تو آپ نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو اپنا جو ہے وہ ریزیوم بھیجا تھا اور آپ کو کوئی حوصل آفظہ جواب نہیں ملا تھا اور آپ نے ہمارے شو میں آ کر ہی اس بات کا شکفہ کیا تھا تو نئے کرکٹ بورٹ کے ساتھ کچھ معاملات کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے کچھ اپنا ریزیوم بھیجنے کا ارادہ ہے یا نہیں چلیں آپ کے لئے نئے خواہشات ہیں یاسر آپ اسی طرح زندگی میں کامیابیاں کامرانیاں حاصل کریں کامیابیوں کی شہرہ پر گمدن رہے ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک بات یہی ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان فوٹبال پر کچھ گفتگو کریں گے اب روک کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والی فوٹبال سرگرمیوں کی جانے فیفا کی جانت سے قائم کردہ نوملائزیشن کمیٹی پاکستان میں فوٹبال کے معاملات دیکھ رہی ہے لیکن سال دوہزار اکیس پاکستان فوٹبال فوٹبال کے لیے زیادہ اچھا نہ رہا تھا جہاں منتخب اشفاق حسین گروپ اور فیفا کی نوملائزیشن کمیٹی کے دنمیان تنازہ ہوا تھا جب مارچ دوہزار اکیس میں پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے ہیڈکورٹر فیفا ہاؤس میں انتخابات کے ذریعے منتخب اشفاق حسین گروپ نے فیفا کی نوملائزیشن کمیٹی کو ہٹا کر تمام اختیارات اپنے کنٹرول میں کر لیے تھے جس کے بعد 7 اپریل کو فوٹبال کی عالمی گورننگ بارڈی فیفا نے دیرونی مداخلت کی وجہ سے پاکستان کی رکنیت معتل کر دی تھی جس کے بعد تقریباً دیر سال سے پاکستان فوٹبال فیڈریشن اور نوملائزیشن کمیٹی کے درمیان تنازہ جاری تھا لیکن سابقہ حکومت میں موجود سابق وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی راب تھا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے اس معاملے پر خاص توجہ دی اور 9 مارچ کو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے فیفا اور ایشین فوٹبال فیڈریشن کے نمائندگان اور نوملائزیشن کمیٹی کے ممبرانس سے ورچول ملاقات کی فیفا کے نمائندگان نے مستقبل میں پاکستان سپورٹ سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں فوٹبال کے فروغ کی یقین دہانی کروائی فیفا کے نمائندگان کی پاکستان فوٹبال فیڈریشن پر سے پابندی ہٹانے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی جس کے بعد اشفاق حسین گروپ نے فوٹبال ہیٹکورٹر نوملائزیشن کمیٹی کے سپورٹ کر دیا تھا پھر جون 2022 میں فیفا نے پاکستان کی رکنیت بھی بحال کر دی تھی اور اب نوملائزیشن کمیٹی کا سب سے بڑا ٹاسک اس سال جون میں پاکستان میں فوٹبال کے انتخابات کرانا ہے فیفا کی نوملائزیشن کمیٹی کب تک پاکستان میں فوٹبال کے انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتی ہے اور حارون ملک کی سربراہی میں کام کرنے والی نوملائزیشن کمیٹی اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے اور ان کی کیا تیاریاں ہیں اس بارے میں جانتے ہیں لاہور میں موجود جیونیوس کے نمائندے سوہل امران سے جی سوہل امران طویل عرصے سے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے رکے ہوئے الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں اور دوسری جانب یہ بھی بتائیں کہ فیفا اور اے ایف تی کا وقت پاکستان آیا ہوا ہے ان کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں جی یا یا پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے جو انتخابات ہیں وہ اب توالت ہی اختیار کرتے جا رہے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ یا اسے جانبوچ کر طویل کیا جا رہا ہے یا پھر کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا ہے پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی کو کیونکہ کل یہاں پر ایک فوٹبال سمٹ ہوا تھا پہلی مرتبہ یہاں پر مقامی ہوتیل میں سمٹ ہوا تھا جس میں فیفا اور اے ایف سی کے عودے داران جو آئے ہوئے ہیں ایک وفد آیا ہوا ہے اس نے شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی تھے جہاں پر انہوں نے تمام تار تجاویز دی اور اس کے بعد پی ایف ایف نارملائزیشن کمیٹی کے چیرمن حارون ملک نے میڈیا کو بریفنگ دی سمٹ کے بارے میں بتایا جو وفد ہے فیفا کا اور اے ایف سی کا وفد ہے اس کے بارے میں بتایا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جون دو ہزار پیس میں جو انتخابات ہونا ہیں تب تک جو انتخابات ہونا ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آرے ممکن نہیں ہے حالانکہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن سے جو منسلک لوگ ہیں انہوں نے دو روز پہلے یہاں پر لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی جو سابق پریسجنٹ ہیں اس کے پی ایف ایف کے اشفاق ملک انہوں نے اور دوسرے جو دھڑے ہیں ان سب نے الگ الگ پریس کانفرنس کی اور اس میں بھی یہی کہا تھا کہ پی ایف ایف جو نارمالیزیشن کمیٹی ہے وہ جانبوچ کر اس انتخابی عمل میں تاخیر کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ اپنے نام کیے جا سکیں فنڈز حاصل کیے جا سکیں کمائی کی جا سکیں یہ الزامات تھے ان کے جو پریس کانفرنسز کی گئی تھی اور اس حوالے سے جب میں نے حارون ملک سے اس حوالے سے کہا کہ آپ جانبوچ کر تاخیر کریں دوسرے دھڑوں کا کہنا تو ان کا کہنا تھا کہ جو 74 سال میں کام نہیں ہو سکے تھے شفافیت کے لحاظ سے پہلے وہ مکمل کیے جائیں گے تاکہ شفاف الیکشن ہو سکروٹنی ہو کلپوں کی جس کا عمل اس وقت جاری ہے اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ جون تک ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے جانبوچ کر کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کی جا رہی اور نہ ہی کوئی اس طرح کے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے جو وفد آیا ہوا اے ایف سی کا اور فیفا کا اس کو بھی نارمالیزیشن کمیٹی نے تمام تر طریقہ کار کے بارے میں بتا دیا اور لگ یہی رہا ہے کہ نارمالیزیشن کمیٹی کی جو مدت ہے جون دو ہزار تیس تک اس میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے بعد انتخابی عمل کے لیے مزید ان کو وقت مل جائے گا جتنا لمبا وہ پروسس بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ اگر دوسرا دھڑا یہ الزام لگا رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ جانبوچ کر نہیں کرائے جا رہے وقت کے اوپر تو پہلے وہ کورٹ کیسز ختم کریں تاکہ انتخابی عمل کی طرف بڑھا جا سکے بہت شکریہ آپ کا سوہل عمران ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے پاکستان فٹبال کے معاملات پر تذیعہ پیش کر رہے تھے پاکستانی خواتین فٹبال ٹیم چار ملکی ٹورنمنٹ کے لیے سعودی عرب میں موجود ہے جہاں اب تک خواتین ٹیم دو میچ کھیل چکی ہے اس میں سے ایک میں شکست اور ایک میں کامیابی ملی ہے خواتین ٹیم نے ٹورنمنٹ کے افتتاحی مقابلے میں کوموروس کو ایک گول سے شکست دی پہلے ہافت میں میچ کسی گول کے برابر رہا لیکن پاکستانی خواتین نے دوسرے ہافت میں جارہانہ فٹبال کھیلی اور میچ کے آخری لمحات میں پاکستان کی انمول ہیرہ نے فیصلہ کون گول کر کے پاکستان کو چار ملکی کپ میں اپنی پہلی جیت ترج کرانے میں مدد دی لیکن پندرہ جنوری کو کھیلے جانے والے چار ملکی ٹورنمنٹ کے دوسرے مقابلے میں مورشیس نے پاکستان کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا دیا مورشیس نے پتدائی بلتری حاصل کی اور چوتے منٹ میں پہلا گول کیا پاکستان ٹیم نے کمبیک کیا اور پاکستانی کپتان ماریا خان نے نوے منٹ میں اپنی ٹیم کے لیے گول بنا کر میچ کو ایک ایک گول سے برابر کر دیا لیکن دوسرے ہافت میں مورشیس نے چونسٹوے منٹ میں ایک اور گول کر کے بلتری حاصل کی اس کے بعد پاکستان کے پاس میچ برابر کرنے کا موقع آیا جب انہیں پینلٹی دی گئی لیکن کپتان ماریا اس سے فائدہ نہ اٹھا سکی اور قومی ٹیم دوسرا میچ ہار گئی پاکستان ٹیم کا آخری مقابلہ انیس جنوری کو سعودی عرب سے ہوگا پروگرام کے آخر میں کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کے تحت پنجاب باڈی بیلڈنگ ایسوسییشن کے سالانہ انتخابات کی جہاں تمام پینل بلا مقابلہ منتقب ہو گیا لاہور کے مقامی ہوتل میں پنجاب باڈی بیلڈنگ ایسوسییشن کے سالانہ انتخابات منقب ہوئے پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کے صدر تاریخ پروے سیکیٹری تاریخ زفر اور وابدہ کی منجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن محمد شہباز نے انتخابات کی نگرانی کی انتخابات کے تحت ارشد محمود مغل چار سال کے لیے پنجاب باڈی بیلڈنگ ایسوسییشن کے صدر منتقب ہوئے قالد علی سینئر نائے صدر کے لیے منتقب ہوئے سیکیٹری کا عوضہ مونس چودری کے نام رہا ایسوسییشن سیکیٹری مظفر علیو قزانچی ملک عبدالغفار منتقب ہو گئے ہیں یہی تھا آج کا ہمارا ہے پروگرام ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں سکور ایٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پھر دعا اس امید اس طوقوں کے ساتھ کہ فاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے سید یا ایسوسنی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیئے اللہ حافظ